ملٹائمز میں خشامدید کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹائے جانے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان رشتے لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں تازہ خبروں کے مطابق پی اے موڈی کو اپنا ایئر اسپیس دینے سے بھی پاکستان نے انکار کر دیا ہے پی اے موڈی ستمبر میں ہی امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں اور اسی سلسلے میں ہندوستان نے پاکستان سے گزارش کی تھی کو اپنا ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دے لیکن امران خان کی حکومت نے واضح لفظوں میں ایسا کرنے سے منع کر دیا اس سے قبل پاکستان نے ہندوستان کے صدر جمہوریہ رامنات کووین کے تیاروں کو بھی اپنے آسمان سے گزرنے کی اجازت نہیں دی تھی اس لئے امیت کی جا رہی تھی کہ پی اے موڈی کے جہاز کو بھی وہ ایئر اسپیس دینے سے انکار کرے گا اور ایسا ہی ہوا پاکستان کس فیصلے پر ہندوستان نے ناراضگی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کس طرح کی حرکتوں سے اسے باز آنا چاہیے ورنہ دونوں ملکوں کے رشتے خراب ہوتے چلے جائیں گے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے پی اے موڈی کے تیارے کو پاکستانی ایر اسپیس سے گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور اس فیصلے سے ہندوستان کو متعلق کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان حکومت کی جانب سے ہندوستانی ہائی کمیشن کو بھی اس کی جانکاری دے دی گئی ہے سیویل ایویشن کے وزیر حردیب سنگھ پوری نے راجہ سبا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا تھا پاکستان کا ایر اسپیس بند ہونے کی وجہ سے پرائیوٹ ایر لائنز اسپائیس جیٹ کو تیس کڑور انڈیگو کو پچیس کڑور اور گو ایر کو دو کڑور کا نقصان اٹھانا پڑا حال یعنی کشمیر کا معاملہ آنے کے بعد ایک مرتفع پاکستان نے اپنا ایر اسپیس بند کر رکھا ہے اب اس کا کتنا نقصان ہوگا یعنی والے وقت میں ہی پتا چلے گا لیکن یہ تح ہے کہ ہندوستان کا شدید خسارہ ہو رہا ہے بیورو ریپورٹ مللٹ ٹائمز